جب آپ پاس lutے کیا ہے؟ ایسلام علیکم جب سٹوڈنٹس ہم مزید سے پریورڈک تیبل کے بارے میں سٹڈی کریں گے آپ تک سٹڈی کر چکے ہیں آپ کا پریورڈک تیبل ہے چار بلاکز میں جسٹڈی کی تھے جس میں آپ لگ نے سٹڈی کیا تھا آپ کے پاس какие- sabes بلاک on T-bird د vemos Нelett پر 16 جو S بلوک اور P بلوک کے آپ کے پاس جتنے بھی elements ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ representative یا main group elements کہتے ہیں اور S بلوک اور P بلوک کے درمیان میں جو آپ کے پاس جو ہے وہ horizontal rows ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس scandium ہے, titanium ہے, vanadium ہے ان تمام کے تمام کو ہم لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں transition elements ہے اور that is basically a block of 10 columns جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے اور ان کو ہم لوگ D block اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر D orbital کی جو ہے وہ filling جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے اور آپ لوگ اس کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو مطلب scandium سے لے کر اگر ہم لوگ zinc تک جائیں تو 10 elements کی جو ہے وہ row ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں D orbital کی جو ہے وہ filling ہوتی ہے D orbital میں maximum جو ہے وہ 10 electron آ سکتے ہیں تو D1, D2, D3 اس طرح کر کے جو ہے وہ zinc پہ آکے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے ہمارا D orbital بھی کیا ہو جاتا ہے complete جو ہے وہ آپ کے پاس ہو جاتا ہے اس کے پاس آپ لوگ نے یہ پڑا تھا کہ آپ کے پاس there are the two rows, دو rows ہوتی ہیں at the bottom of the periodic table جس کو جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے یعنی two horizontal rows بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم columns کے لحاظ سے دیکھیں یعنی top to bottom کے حساب سے دیکھیں تو there are the 14 columns اور ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں they are regarded as the F block elements اس میں ہمارے پاس lengthenides اور rectenides جو ہے وہ included ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر F orbitals جو ہے وہ کیا ہوتا ہے filled آپ کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس S orbital ہے ہم نے P کی بات کی D کی بات کی یا F کی جو ہے وہ آپ کے پاس بات کی تو اگر ان topics کو understand کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ کس چیز کی جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں آپ کے پاس جو ہے وہ knowledge آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کسی بھی sub shell میں maximum کتنے electron آسکتے ہیں S میں maximum دو electron آسکتے ہیں P میں 6 آسکتے ہیں کیوں کیونکہ P جو ہے وہ triple D degenerate ہوتا ہے یعنی اس میں P X بھی ہوتا ہے P Y بھی ہوتا ہے اور P Z بھی ہوتا ہے اور سب کے لئے دو دو electron تو 2 plus 2 plus 2 کریں آپ کے پاس کیا جاتا ہے 6 آپ کے پاس آ جاتا ہے اسی طرح اگر ہم D کی بات کریں تو D X Y بھی ہوتا ہے D Y Z بھی ہوتا ہے D X Z بھی ہوتا ہے D X 2 Y 2 بھی ہوتا ہے D Z scale بھی آپ کے پاس ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو D ہے وہ آگے 5 degenerate orbitals پر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے consist کر رہا ہوتا ہے اور اس میں maximum 10 electrons ہوتے ہیں اور F کے فردہ 7 جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ orbitals ہوتے ہیں degenerate orbitals ہوتے ہیں تو اس میں 14 electrons آپ کے پاس جو ہے وہ آ سکتے ہیں وہ یہ آپ کے پاس کہتے ہیں کہ ہم لوگ نے یہ تو پڑھا کہ ہمارے پاس جو electronic configuration ہے that is basically the distribution of electrons into these orbitals کے پہلے 1 S کی filling ہے پھر 2 S کی ہے پھر 2 P کی آپ کے پاس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم chromium کو دیکھیں تو chromium کہاں سے جو ہے وہ آپ کے پاس belong کرتا ہے یہ دیکھیں گی آپ ادھر دیکھیں آپ اس میں کس کی پوائنٹ پر غور کریں آپ لوگ D block میں element number 4 کو دیکھیں وہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا that is basically the chromium یہ آپ کو نظر آ رہا ہے this is the chromium ٹیک ہے اب ہم اگر اس chromium کی configuration کو جو ہے وہ draw کریں تو ہم اس کی جب short hand configuration لکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس total کتنے electrons ہے 24 ہے the argon تک اس کی جو configuration ہے وہ same ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں argon آگے ہم کہتے ہیں 4s2 لیکن D کے حساب سے کونسا element بل رہے this should be D1 D2 D3 and D4 آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی تو اس کو کیا چاہیے argon یعنی اس کی short hand تو ہم configuration لکھتے ہیں کیونکہ 18 electron تک اس کی بھی وہی configuration ہے جو argon کیا آپ کے پاس ہے پھر کیا ہے 3s2 یہاں 3s نہیں ہونا چاہیے یہاں 4s2 ہونا چاہیے یہ تھوڑی سی mistake ہے آپ کی بھوک کے اندر اس کو آپ لوگ نے correct کر لینا ہے اور آگے کیا ہے 3d4 لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3d4 نہیں ہوتا بلکہ یہ 3d5 ہوتا ہے reason کیا ہوتی ہے آپ لوگوں نے جب secondary میں بھی transition elements والا chapter پڑھا تھا اس میں آپ لوگ نے یہ study کیا تھا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک elektron s orbital سے d orbital میں کیا کر جاتا ہے move جو ہے آپ کے پاس کر جاتا ہے reason کیا ہوتی ہے کیونکہ اس کے result میں ہمارا جو d orbital ہے وہ کیا ہو جاتا ہے half filled ہو جاتا ہے اس میں maximum 10 electron آسکتے ہیں اگر 10 کے بڑے 5 بھی آج گیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے that is more stable because half filled orbitals are more stable when آپ کے پاس ہے یا آپ کے elements میں یہ tendency ہوتی ہے کہ وہ خود کو کیا کرتے ہیں وہ خود کو کوشش کرتے ہیں ہر element کی کوشش ہوتے کہ جس حد تک وہ stability کی طرف جا سکے وہ جائے اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم copper کو دیکھیں copper is also one of the transition element اب وہ کہاں پہ جو بلونگ کرتا ہے اس copper کے اوپر غور کریں تو اگر ہم دیکھیں d کے حساب سے کیا چاہیے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس یہ کیا ہے آپ کے یعنی it should be argon تک same 18 elements تک same پھر آگے 4s 220 ہو گئے اور 3d 9 ہو گئے total آپ کے پاس کیا ہوگی کیونکہ copper 29 آپ کے پاس ہوتا ہے total electron totally distribute ہو گئے لیکن کیا ہوتا ہے اس کے بجائے وہ یہ ہوتا ہے argon 4s 1 3d 10 اس میں بھی کیا ہوتا ہے ایک electron ایسے دی میں شفٹ آپ کے پاس ہو جاتا ہے کیونکہ ایک electron کی شفٹ سے ہمارا دی orbital ہے وہ completely filled آپ کے پاس ہو جاتا ہے so that's why they are saying it that ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے کیونکہ half filled اور completely filled orbitals آپ کے پاس ہوتے ہیں اس لئے جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایسے filling جو ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے modern product table کو دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس جو electrons کی filling ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے سکسیسیو انرجی لیولز میں ہوتی ہے سکسیسیو انرجی لیولز کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے S ہوتی ہے پھر P ہوتی ہے پھر D ہوتی ہے اور پھر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پھر مطلب S فیڈرل دیویجنل پھر کمپلیٹ ایک جو ہے وہ رو کرتے تھے اس کے پاس میں الیکٹرون کی فلنگ کر لیتے تھے دیکھ لیتے تھے جہاں S ہے وہاں دو آسکتے ہیں جہاں P ہے وہاں چھے آسکتے ہیں جہاں D ہے وہ مکسیمم جو ہے اس بوائنٹ پہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی الیمیٹ کے الیکٹرون کو لکھیں تو ہم اس کے لاسٹ الیکٹرون لاسٹ الیکٹرون یعنی اس کے ڈیفرنشییٹنگ الیکٹرون کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس آر بیٹل کا پارٹ ہے ایدھر ایڈر 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 پارٹ پی آر بیٹل ڈی آر بیٹل یا ایف آر بیٹل کس چیز کا ہم آر بیٹل پارٹ ہے اگر ہم الکلی میٹل کو دیکھ لیں سب کو دیکھ لیں آپ بڑی آسانی سے یہ چیز کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس سب کے اندر جو لاسٹ الیکٹرون ہے وہ آر بیٹل کا پارٹ ہے آپ نائٹروجن کی کونفیگریشن ڈراؤ کر لیں آپ آکسیجن کی ڈراؤ کر لیں آپ کاربن کی ڈراؤ کر لیں آپ لوگ دیکھئے کہ ان کے اندر جو لاسٹ الیکٹرون ہیں وہ کون سے جو آر بیٹل کا پارٹ ہے پی آر بیٹل جو ہے اسی طرح اگر آپ لوگ یہ دیکھیں نا آپ کرومیم کو دیکھ لیں آپ کپر کو دیکھ لیں اس کے لاسٹ الیکٹرون ہیں اس میں دیکھیں دی میں پریزن ہے آپ کپر بھی دی بلوک سے بلانگ کرتا ہے تو اس پہ بھی جو الیکٹرون ہے وہ کس کے اندر پریزن ہوتا ہے دی آر بیٹل میں پریزن ہوتا ہے اس حساب سے کہتے ہیں ہم لوگ elements کو s p d اور f blocks کے اندر divide آپ کے پاس دیتے ہیں s block ہم نے پہلی پڑھا تھا اگر آپ اس کو define کریں تو یہ کہتے ہیں کہ in the atom of these elements کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہمارا last electron ہوتے ہوتے ہے اس لیے ان میں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بجے سے s میں میکسیمم کتنے electron آسکتے ہیں دو electron ہی آپ کے پاس آسکتے ہیں ہمارے پاس configuration یا ns1 ہو سکتی ہے ns2 ہوتی ہے اگر ہم لوگ alkali metals کو دیکھیں آپ لوگ group 1 کے مثال lithium ki draw 1s2 2s1 یعنی اس میں جو configuration ہے وہ کیا ہے s1 کی آپ کے پاس ہے لیکن اس سے next beryllium کو دیکھیں beryllium atomic number آپ کے پاس 4 ہوتا ہے تو اس میں configuration ہوتی ہے 1s2 2s2 تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم shell electronic configuration کے حساب سے دیکھیں تو ان configuration vary کرتی ہے from ns1 to ns2 تک آپ پاس کرتی کیونکہ s میں دو سے زیادہ electron آپ کے پاس آئی بھی سکتی اس طرح کی جو electronic configuration ہے وہ kin kin elements پر present ہوتی ہے alcaline metals کے اندر یعنی group 1 کے atoms present ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو hydrogen ہے اس میں bھی ns1 configuration present ہوتی ہے اور جو group 2 کے members ہیں ان میں configuration ہوتی ہے وہ ns2 آپ کے پاس ہوتی ہے چاہے آپ چیک کر لیں بریلیم کی مگریشیم کی کی سٹرانشیم کی بریم کی ریڈیم کی جس کی بھی کر لیں مگریشیم کا ٹومک نمبر کی ہوتی ہے 1s2 configuration جو وہ آپ کے پاس پر present ہوتی ہے سو s block آپ پاس پر present ہوتا ہے it is present at the left side of the periodic table کی طرف جو present آپ کے پاس ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم لوگ P block elements کی بات کریں تو جو آپ کے پاس P block ہے وہ کہ پر پوری کی پوری یہ group 3 group 4 group 5 group 6 group 7 یا آپ group 8 کو دیکھ یہ سارے آپ کے پاس کیا ہے these are all belongs to P block reason ان میں کیا ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ان کی configuration کو دیکھیں تو ان کی configuration کیا ہوتی ہے ns2 np1 یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے this is np1 np2 np3 np4 np5 اور np6 آپ کے پاس ہے اور 6 کے 6 پی کے پورے ہو جاتے ہیں اس لئے جو آپ کے پاس کتنے آپ کے پاس 6 جو ہے group ایک دو تین چار پانچ یہ چھے جو group آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں group 13 14 15 16 17 18 یا آپ اس کو group 3 4 5 6 7 8 آپ کہ لیں آپ کے پاس کس belong پی بلوک سے آپ کے پاس بلانگ کرتے ہیں اب میں نے آپ کو کہا کہ پی بلوک اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان میں جو last differentiating electron ہے that enters into the p orbital of the outermost shell so that 's why they are called as p block elements آپ کے پاس ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اگر ہم group 3 میں دیکھیں تو p میں 1 electron ہوتا ہے پھر 2 p electron ہو جاتے پھر 3 4 5 اور جب ہم noble gas تک پہنچتے تو ہمارے پاس n p 6 آپ کے پاس ہو جاتا ہے اس میں میں آپ بتا دیا ہے group 3 a 4 a 5 a 6 7 a 8 a جو آپ پاس elements ہیں اس کو ہم لوگ noble gases بھی کہتے ہیں اس کو 0 group جاتے ہیں تو جو ہے اور ان کی configuration میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یا تو آپ کے پاس group 3 ہے تو ns2 p1 آپ کے پاس ہوگا اگر group 4 ہے to ns2 p2 np2 ہوگا اسی طرح group 5 ہے ns2 np3 ہوگا total 5 elektron بند رہے تو اس طرح کر کے آپ نے یہ elektron دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ elements present ہوتے ہیں left hand corner پر present ہوتے ہیں اس میں آپ نظر آرہی ہیں اس میں noble gases بھی شامل ہیں یہ ساری noble gases ہیں یہ جو آپ کو blue color میں سارے نظر آرہے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہیں non metals اور یہ آپ کو دو نظر آرہ ہیں یہ آپ کے پاس سلیکون ہے یہ سارے آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں these are actually the metal جبکہ aluminium gallium indium or thallium lead ہے بسمit ہے یہ سارے آپ کے پاس کیا ہوتی these are the metals دستو یعنی p block میں metals بھی ہوتی ہیں non metals بھی ہوتی ہیں اور metalloids بھی آپ کے پاس present ہوتی ہیں اس کے بعد اگر d block elements کون سے ہوتے ہیں ایسے elements آپ کے پاس ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کا d orbital آپ کے پاس ہوتا ہے جس میں last electron ہے d orbital کا part بند سکتا ہے اس میں یہ کہتے ہیں n minus 1 d کا مطلب کیا ہے ایک چیز کے اوپر آپ کو نہیں غور کر نا اب آپ دیکھیں میں ایک چیز آپ سمجھاتی ہوں آپ اس periodic table کو دیکھیں periodic table میں یہ آپ نظر آرہ ہے this is the one this is the two this is three this is four یعنی n کے حساب سے یہ آپ کے پاس کیا ہے four ہے یعنی اس کا n کیا ہے four یہ کیا ہے this is four s four s ٹھیک ہے لیکن یہ 3 d ہے یہ 3 d ہے یہ 4 d ہے یہ 5 d ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے 6 d جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے یعنی orbital n آپ کے پاس 4 minus 1 is equal to 3 تو آپ کے پاس it should be the 3 d جو ہے اس لئے وہ یہ کہہ رہے ہیں اس لئے جب آپ نے اس چیز کو پڑھ نا ہے تو آپ نے اس چیز کو confuse نہیں کر نا that the last electron enters the n minus 1 اپنے mind میں آپ کے پاس رکھ نا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ d block elements ہیں اس میں بھی filling ہوتی ہے وہ ویسے ہی progressively آپ کے پاس ہوتی ہے کیسے progressively ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ یہ آپ کے سامنے table ہیں میں نے آپ پہ ہوتا دی ون ہوتا اور یہ پہ ہوتا آپ کے پاس دی تین آپ کے پاس ہے یعنی آہستہ آہستہ ن اس 2 اور ن منس دی جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے 1 2 سے لے 10 تک آپ کے پاس سکتا ہے کسی 1 ہوگی کسی دی میں دو ایکٹرون کسی دی نکل کی بات کرتے تو ہم کہتے دی 8 سسٹم ہمارے پاس اور زن کی ہم لوگ بات کرتے ہم لوگ کہتے ہیں دی 10 سسٹم جو ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ کہ لاتا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایکسپشن ہیں جس طرح ہم لوگ نے کوپر کی بات کی روزینیم کو روڈیم کو ریپریزنٹ کرتا ہے پی ڈی پی لیڈیم کو اے جی سیلور کو پی دی پلاٹینم کو جو ہے وہ یہ کچھ ایکسپشن ہیں ایلیمنٹس کی جو دی بلوک سے جو سارے بلونگ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی چاہے وہ کہہ رہے ہیں ہوتا ہے گولڈ آپ کے پاس ہوتا ہوتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے میں نے کہا تھا کہ ان میں کیا ہوتا ہے ن ایس ٹو کمپلیٹ ہوتا ہے اور ڈی کیا ہوتا ہے پروگریسیو لی فیلد لیکن ان میں کیا ہوتا ہے کچھ آپ کے پاس ایس ہوتے ہیں جن میں کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرون کی شفٹنگ ہو جاتی ہے ہم چاہ رہے ہوتے کہ ہمارے ایلیمنٹ خود کو زیادہ سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں خود کو مطلب اس میں الیکٹرون جو ہے وہ ایس سے ڈی باقی ورنہ اس کے علاوہ باقی آپ کوئی بھی ایلیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ اس کی کون فگر کر لیں آپ دیکھیں گے اس میں ن آر بیٹل ہے اور باقی جو آپ کے پاس دی آر بیٹل ہے وہ پرگریسیلی فیل پیل اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو پاس ہیں اب یہ جو transition elements ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں چار basic آپ کے پاس سیریز ہوتی ہیں کون سی سیریز ہوتی ہیں فرس ٹرانزیشن سیریز سیکنڈ ٹرانزیشن سیریز ٹرڈ ٹرانزیشن سیریز اور فورت ٹرانزیشن سیریز آپ کے پاس کہلاتی کتنی سیریز چار ہیں ٹرڈی 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 اور ٹرڈی آپ کے پاس ہے اور اس میں انہوں نے آپ بتا دی یہ سیریز سب سے اوپر ہے یہ ٹرڈی ہے یہ آپ کے پاس ٹرڈی ہے اور آپ کے پاس ٹرڈی آپ کے پاس کیا ہے سکینڈی سلے کے آپ کے پاس زنگ تک ہوتی ہے دوسری جو آپ کے پاس یہ 4D سیریز ہوتی ہے اس کے پاس 5D سیریز ہوتی ہے موو کری ہوتی ہے اور اس کے پاس 6 یعنی یہ 3D 4D 5D 6D 6D سیریز آپ کے پاس ہوتی ہے وہ اپٹینی سے لے کر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے پریزن آپ کے پاس ہوتی ہے سی این اس کا سیمبل آپ کے پاس ہوتا ہے یہاں تک آپ کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے S کی بھی بات کر لی ہم لوگ نے P کی بھی بات کر لی اس کے بعد بات کرتے ہیں F اس کی بات کرتے ہیں کس ہوتا ہے کہ in their atomic state or any of their common oxidation state last electron ہے وہ کس کے اندر enter ہوتا ہے N minus 2 جو ہے آپ کے پاس F orbiter یعنی جس بھی بلوک سے آپ کے پاس بلونگ کرتے ہیں جس بھی شیل کا پارٹ جس پر سے minus 2 کر کے F orbiter کی ویلیو کو نکال آپ کے پاس سکتے ہیں یعنی آپ اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ کیا ہے آپ کے پاس 6 value ہوتی ہے کس کی آپ کے پاس N کی تو 6 میں سے minus 2 کریں تو کیا آپ پاس 4 F اور یہ آپ کے پاس 7 ہے تو یہ کہتے ہیں N آپ کے پاس 7 ہے تو N minus 2 کی ہے تو 5 تو یہ آپ کے پاس 4 F series ہے اور یہ آپ کے پاس 5 F series آپ کے پاس کہ لاتی ہے ٹھیک ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بھی elektrons آپ کے پاس کیا کرتے ہیں exist آپ کے پاس کرتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا یہ دیکھیں یہ ہے lengthenite یہ کیا ہے ایکٹینیم آپ کے پاس lengthenite کے بعد وہ سیریز ہے lengthenite جو کہلاتی ہے اس میں F orbital کی filling ہوتی ہے F 1 F 2 F 3 F 4 move کرتے کرتے کیا ہوتے ہم لوگ F 14 تک جو ہے آپ پون جاتے ہیں کیونکہ F میں maximum 14 elektrons آپ کے پاس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ ہم لوگ اگر ایکٹینیم کی بات کریں تو چودہ elements آپ کیا کہلاتے ہیں ایک چیز جس کو آپ لگ نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے 57 to 71 آپ 57 to 71 کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں آپ کے پاس 14 جو آپ کے پاس ملتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہ ہمارے پاس کیا ہے 3 B ہے اور یہ آپ کے پاس 4 B ہے ٹھیک ہے یہ 3 B ہے اگر ہم لوگ جو ہم لوگ جو North American recommended product table دیکھیں تو اس میں یہ 3 B ہے یہ بھلا یہ 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 3 B وہ یہ کہتے ہیں کہ جو F block ہے اس کو ہم لوگ inner transition elements کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے اور اس کے درمیان میں آپ کے پاس ہوتا ہے lengthenum اور hefnium کے درمیان میں لیکن lengthenum کا ہوتا ہے atomic number آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 57 ہوتا ہے ٹھیک اس کے درمیان والے جو آپ کو elements نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں پارٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ یہ آپ کے پاس سی ریم ہوتا ہے اور یہ سارے آپ کے پاس ہیں اس لئے ہم لوگ ان کو inner transition elements پی کہتے آپ کے پاس ہیں تو اس چیز کو لوگ نے آپ کو نیچے لکھ دیا ہے why we have placed them at the bottom in order to conserve the space وانہ اگر ہم لوگ اس کو main کے اندر رکھتے تو ہمارے پاس product table کی جو look بند رہی ہے یہ آپ کے پاس بنا رہتی کچھ ہمارے لئے پھر اگلے elements کو arrange کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا اس لئے ہم لوگ نے 14 elements کی دو horizontal rows رکھ دیا ہے اور اس میں بھی دو series ہوتی ہیں ایک آپ پاس lenthina series کہلاتی ہے ایک آپ پاس actinite series کہلاتی ہے اور یہ 4F series کہلاتی ہے اور 5F series بھی ہمارے پاس کہلاتی ہے اور last میں ہمارے پاس کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ elements کو classify کر سکتے ہیں on the basis of their complete and incomplete electronic shell ہمارے پاس ہے یعنی وہ یہ کہتے ہیں اس حساب سے ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر میں بات کروں noble gases کی تو اس کو میں complete shell میں place کروں بھی buy because in atom of these elements for the atoms of these elements جو ان کا outer most shell ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے completely filled آپ کے پاس ہوتا ہے ان کے اندر NS2 NP6 configuration ہوتی ہے سوائے helium کے کیونکہ اس میں octic rule جو ہے وہ obey نہیں پاس 4 elements بھی ہوتے ہیں group 5 کے group 6 کے اور group 7 کے آپ کے پاس ہوتے ہیں یعنی آپ کو یہ جو نظر آرہ ہے نا یہ تو آپ کے پاس رکھنی ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ کہتے ہیں باقی جتنے بھی S&P block elements ہوتے ہیں they are actually regarded as the representative or normal elements یہ آپ کے پاس کہلاتے ہیں اس کے بعد جو transition elements ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ partially filled بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں half filled بھی ہوتے ہیں اور completely filled بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ elements اس کہاں پہ present ہوتے ہیں 4 5 6 اور 7 پیریٹ کا جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں پارٹ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر cases میں ns2 orbital complete ہوتا ہے جب باقی elektrons n-1 d orbital میں progressively filled up آپ کے پاس ہو رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کو آپ لوگ جو وہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے آپ لوگ نے یہ دیکھ لیں کہ یہ ہم لوگ نے کہا تھا کہ یہ پیریٹ نمبر 4 5 6 اور 7 سے آپ کے پاس دیں لوگ نے پڑا کیونکہ وہ دو d اور جو گروپ ستے ہیں یعنی گروپ 3 b اور 4 b کے درمیان میں چودہ 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 elements ہوتے ہیں جو کے درمیان ان کے درمیان exist کر رہے ہوتے ہیں اس لگ انہ پاس ہوتے ہیں اس میں لنگ ایلیمیتز بھی ہوتے ہیں ایک ایک پاس ہوتے ہیں 14 elements کی دو horizontal rows ہوتی ہیں اور اگر ہم لوگ vertical columns کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے پاس 14 groups بند رہے ہوتے ہیں اس میں بھی electrons کی فلنگ آپ کے پاس ایسے ہی کیا تھا آپ لوگ نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ ہم لوگ پورا periodic table ہے آپ لوگ نے پڑھا تھا کہ اس میں ہم لوگ atomic number کی base کے اوپر ہوتا ہے اور atomic number دو چیزوں کو refer کر رہا رہا ہوتا ہے ایک number of protons present inside the nucleus اور دوسرا atomic number ہے اس میں کس چیز لینتھنائٹس کیا ہیں ایکٹینائٹس کیا ہیں hope سو اب آپ کو inner transition elements اور outer transition elements کا concept clear ہو چکا ہوگا پی block elements کون سے ہیں آپ کو normal representative elements کبھی idea ہو گیا ہوگا noble gases کون سی ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ idea ہو چکا ہو گا اچھا ایک اور بات لینی ہے کیونکہ جو ہے وہ اسی آپ کا سلیبس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے اسی کے recording ہے اس لئے آپ لوگوں نے غلام رسول جو دری کی ان آرگینک کیمیسٹری کی بک کو پرشیز کر لینا ہے فور بی ایس سی کے لیے جو ہے جو آپ کے پاس جو پڑھائی بک جو ہے وہ ایڈی بی سلیبس کو کیا کاری ہوتی ہے کور جو کاری ہوتی ہے غلام رسول شہدری کی بک کو آپ لوگ نے پرشیز کر لینا ہے سو this was all for today's lecture thanks a lot